یا دوستو نمسکار کسان بھائیو آج ہم دوستو اسکرین صرف ریکارڈنگ کر کے کچھ ایمپورٹن باتیں بتاتے ہیں مولی کی کھیتی کیسے کریں مولی کی کھیتی کی چبر جسٹ ٹیکنک کیا ہوتی ہے فیلڈ پہ نہ جا کے دوستو آج ہم اپنے اسکرین سے یہ آپ کو ویڈیو ریکارڈ کر کے دے رہے ہیں اگر فیلڈ کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسک سرن میں لنک ہے وہاں سے فیلڈ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اسموں کی ویڈ کا چناؤ اور کھر پر دوار نینترن روک وکیٹ کا نینترن سنتولت خاد کا پریوگ مولی کی ہارویسٹنگ کرنے کا سمیں ایک ایک بات کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھیت کی تیاری کرنا اگر آپ جس کھیت میں مولی کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو کم سے کم اس ماہ آپ کو اگر جون میں مولی لگانا ہے کیونکہ اچھا ریٹ جون میں ہوتا ہے جون جولائی میں ملتا ہے برساتی مولی کی کھیتی کرنا ہے تو آپ کو اس کھیت کو ماہی سے چھوڑ دینا ہے ماہی سے کیا کرنا ہے اس کھیت کو چھوڑ دینا ہے اور لاشٹ ماہی پورا پڑھا رہا ہے جون میں لاشٹ جون میں اسے سچائی کر کے اس کی جتائی کروا دیجئے کچھ سمیہ تک اس کو سوکھنے دیجئے ٹھیک ہے سوکھ جاتا ہے اس کے بعد پھر سے ایک بار پانی لگا کے جتائی کریے اور بھرپور نمی کے ساتھ بیچ کی بھوائی کریے ٹھیک ہے اب بات کی اتتم بیچ کا چناؤں کیا ہوتا ہے تو اتتم قسموں کے بیچ دوستو کوئی بھی بیچ ہو جو بھی آپ کی برانڈ ہوتے ہیں وہ ہمیسہ اچھے ہوتے ہیں بس آپ کے کرنے کے اوپر ہوتا ہے تو کوئی بھی بیچ آپ مارکٹ میں جائیے جو اچھا ہے اسے پرچیچ کیجئے اور آپ اس کی بھوائی کر دیجئے دوستو بہت ہی اچھا پروڈکسن ہوگا بس اس کی دیکھ رہے اچھے سے کریے تو بیچ کا چناؤں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے بیچ ہیں مارکٹ میں علاگ علا کمپنی کے کبھی کوئی بھی فیل ہو سکتا ہے اور کبھی کوئی بھی کمپنی اچھا دے سکتا ہے پروڈکسن لیکن زیادہ ترجو ہیں اچھے ہی نکلتے ہیں فیل ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو کوئی بھی بیچ آپ جا کے چناؤں کر سکتے ہیں اس کے بیچ کا چناؤں کے اوپر ہم دوستو ویڈیو جلد لانے والے ہیں تو اس پہ آپ بتا دیں گے کونس ٹائپ کے بیچ ہوتے ہیں کیا چناؤں کرنا چاہیے گھر پتوان نینترن دوستو جیسے ہی آپ کھیت کو گھر پتوان نینترن کب کرنا چاہیے سب سے پہلے تو جیسے آپ کی کھیت میں مو تھا وغیرہ ہے تو پہلے ہی آر لانڈرن ڈال کے اسے صحیح کر دینا چاہیے اڑا دینا چاہیے اگر بعد میں بھی بہت شرح ٹائپ کے جو آپ کے آتے ہیں کھر پتوان نینترن جو کی فصل رہتے ہوئے بھی ڈالی ساتھ سکتے ہیں فصل کوئی نقصان نہیں ہوگا کھر پتوان آپ کا ہٹ جائے گا تو وہ کر سکتے ہیں روک نینترن زندولندو برسات کی مولی میں بہت ہی جیدہ روگ لگتے ہیں کیڑے مکوڑے تو اسپری آپ کو ویک میں ایک بار دو بار کم سے کم ویک میں دو بار تو اسپری آپ کو کرنا ہی پڑے گا اسٹارٹنگ میں تو اور بھی جیدہ کرنا پڑے گا کیونکہ جب پلانٹ چھوٹے ہوتے ہیں تو جو آپ کے کیٹ ہوتے ہیں ان کا ٹیک سیدھے ان کے پتی پر ہوتا ہے وہیں سے ان کو ختم کر دیتے ہیں تو اسٹارٹنگ میں آپ اسے بچا لی جائیے تو لاسٹ میں تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا لاسٹ میں آپ کو بہت ہی کم اسپری کرنا پڑے گا لیکن اسٹارٹنگ میں بہت ہی جیدہ آپ کو اسپری کرنا پڑے گا سنتولیت خاد گوبر کی خاد کا پہلے سے استعمال کریں اس کے بعد سمیں جیسے تھوڑا پینٹ بڑے ہوتے ہیں تو سمیں سمیں پر الگ الگ خاد کا پھلے کر سکتے ہیں ڈی اے پی اوریا ڈی اے پی کا یوج کریں ڈی اے پی کا بھوائی کے سمیں یوج کریں پہلے گوبر کی خاد ڈی اے پی، پوٹاس، جنگ، ان سکایوج آپ پھوائی کے سمیں ضرور کریں مولی کی ہارویسٹنگ کی بات کی جائے تو مولی ہارویسٹ آپ کے چالی دن کے اندر جیسے تیار ہو رہی ہے تو اس کے بعد کا ہارویسٹنگ کرنے میں لگ بگ بیچ دن کے اندر آپ پوری مولی ہارویسٹ کر دیجئے نہیں تو اس کے جڑ میں جو روگ ہیں وہ آپ کو دکھنے لگیں گی جڑ والے روگ تو اس سے پہلے آپ ہارویسٹ کر کے اسے مولی کو سیل کر دیجئے تو کچھ ایمپورٹن جو پوائنٹ ہے ہم نے آپ کو ڈسکس کیا اور اسی طرح ویڈیو کا ہمارے چینل کو سکرائب کریے ہم فیلڈ ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں سے جو ایمپورٹنٹ ہم نے مولی اور بینگان پھول کو بھی بندہ کو بھی نارسری کیسے ڈالے ہیں سب باتوں پر ہم ویڈیو بنا رکھیں تو ہمارے ڈیسیسن لنک چکر کریے بیل آئیکن کو پریس کریے چینل کو سکرائب کریے دوستو ہمارے چینل دیکھنے والے نائنٹی فائب پرسن لوگ سکرائب نہیں کیے ہوتے ہیں تو دوستو ان میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں تو پلی چینل کو ضرور سکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جہنکسان بھائی